السلام علیکم قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو بنیادی اور پہلی صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب میں رہ کر ایمان لاتے ہیں اور اس کا ظہور عملی شکل میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ مومن زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کارفرمائی کو دیکھنے لگتا ہے اور خدا کی وہ نعمتیں وہ قدرتیں وہ انعیتیں جو چار سو پھیلی ہوئی ہیں چاہے وہ تمام انسانیت تمام مخلوق پر ہو رہی ہوں یا تنہا اس کی ذات پر ہو رہی ہوں بندہ مومن ان کے اندر پروردگار کی انعیت کو اور محربانی کو دریاف کر کے اس کا شکریہ دا کرتا ہے مشکل آئے تو تبقل و بھروسہ کرتا ہے کوئی امتحان و آزمائش ہو تو صبر کرتا ہے تو یہ بندہ مومن کی زندگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ خدا تو غیب میں ہے اور ہم کچھ بھی کر لیں وہ جواب نہیں دے گا اس لئے غیب میں رہ کر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو نبھانا ایک انتہائی مشکل کام ہے کہ خدا کی بڑی سے بڑی نافرمانی بھی کر لی جائے تو اللہ تعالی کوئی ریاکٹ نہیں کرتے لیکن اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالی کچھ بھی نہیں کرتے یعنی وہ مادی دنیا میں کوئی بظاہر نتیجہ پیدا نہیں کر رہے ہوتے لیکن جس طریقے سے کوئی زندہ ہستی معاملہ کرتی ہے اللہ تعالی بائد بار حقیقت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک بڑا خوبصورت بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے جس میں بیان کیا ایسے ہی مسلم کی روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز جو معاملات میں ہمارے شامل ہیں اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قسم تو صلاطہ بینی و بین عبدی قسم تو صلاطہ بینی و بین عبدی نسفین ولی عبدی معصال یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے اور میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ میں نے اسے دے دیا یہاں نماز سے مراد جیسے کہ روایت سے ظاہر ہوگا سلاث سے مراد سورہ فاتحہ ہے تو آپ فرماتے ہیں فائزہ قول العبد الحمدللہ رب العالمین یعنی نماز کے آغاز میں جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی پلٹ کے کہتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی وائزہ قول الرحمان الرحیم قول اللہ تعالی اسنا علی عبدی یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ تعالی کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی وائزہ قول مالک یعبدین قول مجدنی عبدی اور بندہ جب یہ کہتا ہے کہ مالک یعبدین تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید کی میری بزرگی کو بیان کی اور ہی طریقہ سے آگے بھی یہ سورہ فاتحہ کے میں جو الفاظ ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ بیان ہوا ہے لیکن مجھے جو توجہ دلانی ہے یعنی اس روایت کے بیان سے آدھا جس چیز پر توجہ دلانی ہے کہ اس ایک مثال کو لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ظاہر ہے جانتے ہیں یہ چیزیں تو آپ نے اسے کھل دیا بیان کر دیا کہ تمہاری نماز کوئی اکترف عامل نہیں ہے بظہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو لیکن یہ نماز سمجھو کہ کچھ نہیں ہوتا تم جب ایک ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں ہے یعنی جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے تو یہی ربایت جو ہے گویا کہ اس بات کی تشریح ہے تو اللہ تعالیٰ ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں عملاً بھی وہ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن فرض کیجئے ہمیں اب کسی مشکل میں آتے ہیں تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کیلئے اللہ تعالیٰ فرشتو بھیجتے ہیں فوراں حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو نکالو اس مسئلے سے میرے بندے کو بچاؤ اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلنا ہوتا ہم تو اپنی دعاوں کا رونا روتے رہتے ہیں ہمیں یہ بات قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ ہزاروں مواقع تھے جب ہم برباد ہونے لگے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مداخلت کیے اور کسی مسئیبت کو آنے سے پہلے روک دیا اور مصیبت میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہمیں نکال دیا اور یہ مادی دنیا میں اسی دنیا میں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو عجر وہ آخرت میں محفوظ کرتے ہیں وہ تو اتنا غیر معمولی ہے کہ اس کا اندازہ اس دنیا میں رہ کر نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ بات جو بتا رہا تھا کہ اس گفتو کا مطلب یہ میں سمجھئے کہ یہ معاملہ یک طرفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غیب میں ضرور ہے لیکن غیر فعل نہیں ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ انہوں نے میرے اور آپ کے لئے کیا کچھ کیا